جمن کا بھیانت کون ایک حجی صاحب نے کسی دیانت دار شخص کے پاس مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں ایک ہزار دینار بطور امانت رکھوائے مناسی کے حج کی ادائیگی کے بعد مکہ تل مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ واپسی پر معلوم ہوئے وہ شخص جس کو امانت رکھوائی تھی فوت ہو چکا ہے مرخوم کے گھر والوں سے امانت کی معلومات کی تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا ایک ولی اللہ نے حاجی سے فرمایا آدھی رات کے وقت بیرے زمزم کے قریب اس شخص کا نام لے کر پکارو اگر جنتی ہوا تو انشاءاللہ عز و جل جواب دے گا چنانچہ وہ حاجی صاحب گئے اور زمزم شریف کے اونے میں آواز دی مگر جواب نہ ملا اس نے جب اس بزرگ کو بتایا تو انہوں نے پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيِّ رَاجِعُونِ پھر فرمایا خوف ہے کہ وہ شخص جہنمی ہو ملک یمن پہنچو وہاں برہوت نام کا ایک کنوہ ہے آدھی رات کے وقت اس میں جھت کر اس آدمی کا نام لے کر پکارو اگر جہنمی ہوا تو جواب دے گا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اس نے جواب دیا تو حاجی صاحب نے پوچھا میری امانت کہاں ہے اس نے کہا میں نے اپنے گھر کے اندر فلا جگہ دفن کی ہے جا کر کھوٹ کر حاصل کر لو پوچھا تم تو نیکی کے حوالے سے مشہور دے پھر یہ سزا کیسی اس نے کہا میری ایک غریب بہن تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اس پر شفقت نہیں کرتا تھا اللہ تعالی نے بہن سے قطعے تعلق یعنی رشتہ توڑنے کی مجھے یہ سزا دی ہے اے عاشقان رسول بیٹا بیٹی والدین نانا نانی دادا دادی بھائی بہن خالہ مامو چچا پوپی وغیرہ رشتہ دار ذویل ارحام کہلاتے ہیں ان کے ساتھ بلا اجازت شرعی تعلق کا توڑ دینا قطعے رحمی کہلاتا ہے قطعے رحمی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہن انیل عیوب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قطعے تعلق یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا یادیت سے پاک بخاری جل چار صفح نائنٹی سیون پر ہے مدنی چینل دیکھتے رہی ہے صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد